سلام علیکم ناظرین میں آپ کا بھائی ناصر عباس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرے چینل کا نام ہے ملتان اٹوس میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے آپ کو آگاہی دینا ڈیلی بیس پہ جو ہماری ورگ شاپ کے اوپر بائیک کا کام ہوتا ہے جو فارڈ آتے ہیں میں اس پر ویڈیو بناتا ہوں آج جو میرے پاس فارڈ آیا ہے وہ بائیک ویبریشن کرتی ہے جب بائیک جو یوز کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ویبریشن کرتی ہے ان کے پاؤں تھک جاتے ہیں پاؤں میں ساری ویبریشن ہوتی ہے اس کا میں نے آج آپ کو حل بتانا ہے اس کا حل کیا ہے اس کے دو تین ریزن ہوتی ہیں ویبریشن کی پہلی ریزن ہوتی ہے جو بائیک کے سارے ناٹ بولٹ ڈھیلے ہوں پھر بھی بائیک ویبریشن کرتی ہے آپ نے پہلے لمبر پہ اس کے ناٹ بولٹ سارے ٹائڈ کرانے ہیں نٹ بول سارے مطلب فرنٹ ویل سے لے کے ریئر ویل ہوتا ہے اس کا سارا مکمل آپ نے پوری باڈی کے انجن کے نٹ بول ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ویبریشن ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی نٹ بول ٹائٹ ہونے کے باوجود بھی ویبریشن ختم نہیں ہوتی اور اس کی دوسری ریزن ہے یہ آپ فٹ بار دیکھ رہے ہیں یہ فٹ بار جب ڈھیلا ہوتا ہے تو پھر بھی ویبریشن کرتی ہے فٹ بار ڈھیلے کی مراد ہے بولڈ بھی ٹائٹ ہیں تو پھر بھی یہ اس میں سے ویبریشن ہوتی ہے اس کا حل میں نے آپ کو بتانا ہے اب ہارڈ ویر کی دکان سے آپ نے سپرنگ وارشل لے لینی ہے یہ اس کو آپ ڈھائی ستر کی سپرنگ وارشل بول سکتے ہیں وہ آپ نے لے لینی ہے چار بولڈ ہوتے ہیں آپ نے چار وارشلیں لینی ہے آپ نے اس وارشلیں رکھ کے نہ اس کو ٹائٹ کرانا ہے اچھی طرح یہ سپرنگ وارشلیں ہوتی ہیں ان کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر بھی ویبریشن نہیں جاری اس کا میں آپ کو آخری حل بتاتا ہوں اس کے بعد یہ گراری ہوتی ہے فرنڈ گراری ہوتی ہے اس کے اوپر چودہ دندے والی پہلے جو اوریجنل لگ کے آتی ہے جتنے بھی گراری سے ڈلواتے ہیں چودہ دندوں کی لگی ہوتی ہے پھر آپ نے یہ نکلوا لینی ہے آپ یہ نکلوا لیں گے جب آپ نے گراری نکلوا لی ہے اس کے بعد اس کا لاک ہوتا ہے آپ نے یہ چیک کر رہی ہے یہ لاک تو نہیں کٹا ہوا یہ لاگ کٹا ہوا ہے پھر بھی آپ نے چینج کر لینا ہے یہ لاگ لازمی کٹا ہوا تھا آپ نے لازمی یہ میکسیمم تیس چالیس روپے کا ہوتا ہے اچھا لاگ آپ نے یہ چینج کر لینا اس کے بعد آپ نے کرانا کیا ہے آپ نے یہ کسی سپیر پارٹ سے پندرہ دندوں والی گراری مل جاتی ہے آپ نے یہ ڈلوانی ہے انشاءاللہ بائیک کی بلکل سموت ہو جائے گی ویبریشن نہیں کرے گی اس سے ایک اور بھی فائدہ ہے گاڑی کی زیادہ تھوڑی سی زیادہ سپیڈ بھی بار جائے گی گاڑی ہلکی ہو جائے گی ویبریشن یہ ہوتی ہے مطلب گاڑی میں جب پاؤں رکھتے ہیں فٹ بار پہ پاؤں میں ویبریشن ساری محسوس ہوتی ہے اور گاڑی شور کرتی ہے یہ انشاءاللہ بائیک کا شور بھی ختم ہو جائے گا ویبریشن بھی ختم ہو جائے گی اور آپ نے میری ویڈیو میری ویڈیو دیکھتے رہیں لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں میرا ویڈیو کو کوئی بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں میں نے ایک کل ویڈیو دیکھی ہے میں نے فیڈ بیک مجھے اچھی نہیں لگی میں نے اس کو مطلب غلط فیڈنگ کر رہا تھا میں نے فیڈ بیک دیا ہے تو وہ نراز ہو گیا ہے اس میں نراز کی والی بات ہی نہیں ہے آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ کے سمجھ میں آتی ہے یا اگلا بندہ کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں شکریہ